بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی آج ہمارے آن لائن کلاسز میں سبق کا عنوان ہے خالی جگہ پر کرنا محاورات کے ساتھ اور ضربوں مثل کے ساتھ جو کہ ہماری گنمر کی کتاب کے صفحہ نمبر 98 پہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ خالی جگہ دی گئی اور ساتھ میں آنک ان کے جو خالی جگہ میں فل ہونا ہے خالی جگہ کو پر کرنا ہے وہ الفاظ بھی ساتھ دیے گئے آنک ہو جل پہاڑ ہو جل اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے شیر ہے آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے آپ نے اس پورے صفحے کو پڑنا ہے اس کے بعد ان میں سے دس محاورات جو ضربوں مثال کا مطلب لکھنا ہے اپنے الفاظ میں ایک ایک لائن میں کیونکہ یہ ایک لائن کی ہے تو اس کے ایک لائن میں آپ اس کا مطلب سمجھائیں گے ٹھیک ہے جیسے اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ اپنے گھر کے پاس ہوتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے پاس ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی جگہ ہوتی ہے وہ آپ کا پلیس ہوتا ہے مطلب آپ وہاں پہ رہتے ہو تو وہاں پہ آپ کسی کو بھی دھمکی دے سکتے ہو کہ ہاں یار یہ کر لو تو میں آپ کو اس کا سبق دکھا دوں گا یا میں آپ سے لڑ لوں گا جو بھی ہو لیکن اگر آپ اس جگہ سے کسی اور جگہ پر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ نہیں لڑ پاتے یعنی کہ بوزدل انسان جو صرف اپنے گھر تک رہ کر ہی شیر بن رہا ہے مگر دوسری جگہ پہ جا کے وہ بوزدل ہی دکھائے اس کو کہتے ہیں اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے ٹھیک ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی مثال کا طور پہ اگر دو انسانوں میں لڑائی ہوئی ہے یا کوئی جگڑا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جس انسان کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اس انسان نے یہ جگڑا سرار کیا اس ہی نے کیا ہو ہمیشہ اگر اس نے کچھ کیا ہوگا تو دوسرے بند نے بھی ضرور کیا ہوگا تب ہی بات بڑھتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ لوگوں نے دس کو ایک ایک لائن میں لکھنا ہے اس کا مطلب پہلے یہاں تک پوری ایک پیس اس صفحے کو پڑھنا ہے اٹھانوے صفحے کو اس کے بعد اس میں سے دس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ